بسم اللہ الرحمن الرحیم پھول بوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ جمیل و یحب الجمال یہ ہم جمع اللہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی سے پیار کرتا ہے اور دیکھئے یہ گل بوٹے میں آپ کو لے کے آئے ہوں سہر کرنے کے لیے موسم سرما کے وست میں پہنچ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرپور میں ڈیم کے کنارے یہ پھول جو ہیں میرپور نرسری کے اندر یہاں پر لگائے گئے ہیں آپ کا نام کیا بھائی یہ تارک بھائی یہ جو پھول دیکھ رہے ہیں ہم ان کا نام کیا ہے یہ بگونیا ہے نا یہ بگونیا پاکستانی یہ پودا ہے یا کہیں سے امپورٹ گیا آپ نے کہاں سے مری سے آگے چلتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ سامنے ست برگا لگا ہو ہے اور یہ جو بگونیا ہے اس کے ایک پودے کی پرائز کتنی ہے یہ تقریبا نہیں ہے کوئی آٹھ سو روپے کا اور جو یہ ست برگا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ تیس روپے کا تیس روپے کا یہ جو اتنے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں ارے واہ اور اس طرف میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ بتا رہے تھے کہ سدہ بہار پھول ہیں یہ یہ کون سے ہیں یہ بگونیا ہے اچھا اور یہ کتنے کا ایک پودا ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کا یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں اگر یہ آپ نے پوری ایک نرسری لگائی ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں ان کی پرائز کئے ہیں یہ تیس چاس تیس پر یہ کون سے ہیں یہ بگونی ہے سارا اٹونیا ہے اس کے علاوہ گولے شرفی ہے اس نرسری کے مالک کون ہے کدھر ہیں وہ وہ جو چائے پی رہے ہیں اچھا ان کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں جی جناب ملیر صاحب کیا لیں بھائی کتنا عرصہ ہو گیا یہ آپ کو نرسری کے کاروبار میں پڑے ہوئے بھائیس سالو ماشاءاللہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے پتوکی سے ماشاءاللہ پتوکی جو کہ پاکستان کا پھولوں کی پہچان ہے تو میرپور میں لوگوں کو کوئی شوک ہے یہاں پہ پودے لگانے کا نہیں آیا بہت شوک ہے شوک ہے لوگوں کو تو آپ ان کو تھوڑا ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں 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 کیونکہ سننے میں آیا کہ لوگوں کو شوک تو بہت ہے لیکن ابھی کامیاب نہیں ہو پائے لوگ نہیں نہیں کامیاب نہیں ہو کامیاب ہیں تو آپ ان کو کیا سربسز مہیا کرتے ہیں کسی نے اگر اپنی کوٹھی ڈیکوریٹ کرانی ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی سب کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پر انڈور پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کے پاس کیا لائیان تارک جی تارک بھائی میں لے کے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انجائے کر رہے ہیں آپ کا نام جی خلیل محمود کہاں سے مرمہ بابرہ سکول ماشاءاللہ آپ کا نام جی عمرشید صاحب کہاں سے ماشاءاللہ آپ کا نام بھائی راجہ اکرم صاحب کہاں سے ماشاءاللہ اور یہ پیارا صاحب پھول کس کا پھول ہے یہ کس کا بیٹا ہے ارے بابا ماشاءاللہ آئیں چلتے ہیں جی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ انڈور پودے ان کے پاس کون کون سے ہیں میرپور نرسری اگر آپ یہاں پہ بائی پاس روڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں پر بڑی ترتیب کے ساتھ پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو انڈور یہ خزانہ دکھانے لائے ہوں بھائی یہ پیلے لنگ کا ہے جو پودا ہے کون سے ہے منی پلانٹ ہے منی پلانٹ یہ کتنے کا ہے اور یہ اس طرف جو پڑے ہیں یہ جو یہ کون سے ہیں یہ ٹیفن ہے یہ کتنے کا ہے یہ زہر بے کا ہے آگے چلتے ہیں سانگ آف انڈیا یہ کتنے کا ہے یہ پانچ سر بے کا ماشاءاللہ اور یہ آگے پڑا ہے یہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا ہے یہ پانچ سو آٹھ سو زہر پندرہ سو ماشاءاللہ یہ آگے چلتے ہیں یہ کیا چیز ہے پام ہے جی یہ کیا چیز ہے یہ کیٹ پام کیٹ پام ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ آیا ہے پتوگی سے اس کی پرائز کیا ہے اور جو آگے وہ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں وہ کتنے کہے ہیں ماشاءاللہ اور اس صرف آتے ہیں یہ پودا کیا ہے یہ الٹا شوک ہے اس کا نام الٹا شوک ہے تو قیمت کتنی ہے اس کی سنے الٹے شوک کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی کتنی کم کیوں ہیں اچھا یہ جو سرخ رنگ کا پودا ہے یہ کیا ہے یہ کتنے کہے ہیں ماشاءاللہ اتنا مہنگا کیوں ہیں یہ دیکھو نا کلر اس کا تو آپ یہاں پہ اگاتے بھی ہیں پودے ساتھ خود بھی یہ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ آپ نے ایک گرین ہاؤس افیکت پیدا کیا ہے تو اس پر خرچہ ہوتا ہے اچھا خرچہ تھا سب سے مہنگا پودا آپ کے پاس کونس ہے جی سب سے مہنگا ہوتا ہے بانڈ سائز کدھر ہے دکھائیے ناظرین آپ کو ہم دکھاتے ہیں سب سے مہنگا پودا جو کہ میرپور نرسری فارم کے اندر ہمارے بھائی منیر صاحب نے آپ کے لئے یہاں پہ لگایا ہے اب بھی آپ اس کا دیدار کریں گے اس مہنگے پودے کا جی بھائی آپ کا نام کیا ہے محمد جمیل آپ کس لئے آئے ہیں یہاں پہ پودے لینے دیکھیں میرپور کے لوگ پودوں سے پیار کرتے ہیں نرسری دیکھئے رنگ روڈ پہ آئیے منگلہ ڈیم کے کنارے اور یہ کون سا پودا جناب جو سب سے مہنگا دکھائیں ہمیں ہم بڑھ رہے ہیں جناب اس پودے کی طرف زیدار کرنے کے لئے جو سب سے مہنگا ہے یہ کیا ہے جی یہ بانڈ سائز ہے اس کا نام کیا بتا ہے بانڈ سائز یہ بانڈ سائز کتنے کا ہے یہ نوزار پہ اتنا مہنگا کیوں ہے یہ اس میں تین تین لاکھ کی ہے تین تین لاکھ روپے کبھی ہوتا ہے یہ یہ مہنگا کیوں ہے انڈور ہے اوڈور ہے اوڈور ہے پھول لگتے ہیں نہیں نہیں اس سے کوئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ اکبر آخری چیز میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر بڑے خوبصورت قسم کے گلاب بھی لگے ہوئے ہیں بھائی در آئیں گے میرے ساتھ آپ یہ جو گلاب کا پودا ہے یہ دیسی گلاب ہے نہیں انگلیش یہ کتنے کا ہے یہ پچیس سو روپے کا بڑا اور جو دیسی گلاب ہے وہ سو روپے کا بھی ہے چار سو روپے کا بھی ہوئے ناظرین آج کے اس پروگرام سے میں اس پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ خوبصورتیاں ہیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں میرپور نفسری فارم ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کو دھیر سارے پھول بوٹے پودے ملتے ہیں آپ یہاں پر آ کر اپنے شو کی تسکین کر سکتے ہیں جنید انساری آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ اینڈ گوڈ بائی